ہیلو دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اس یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے محمد ویس ولوکس آج میں آپ کو بتاؤں گا کروکری کی مارکٹ کے بارے میں جو کی صدر بزار ڈہلی میں ہے اور یہ کافی اچھی مارکٹ ہے دوستو دوستو اس کے بتانے سے پہلے میں آپ لوگ سے ایک ریکویسٹ چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن لیا گیا ہوگا پلیس اس کو سبسکرائب کر دیں جس سے آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتے رہیں گے اور اس کے بعد ایک نوٹیفکیشن بیل آئے گی اس کو کلک کر دیں چلیے دوستو اس مارکٹ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں یہ مارکٹ کا نیرسٹ میٹرو اسٹیشن راما کرشنا آشرم مارگ ہے آپ لوگ میٹرو سے جائیں تو زیادہ چھرائے گا کیونکہ یہ مارکٹ کافی کنجسٹیڈ ہے جیسے آپ لوگ میٹرو سے باہر نکلیں گے سڑک پہ آٹو مل جائے گی آپ کو بیٹری والے رکشے اور بینہ بیٹری والے رکشے دونوں کھڑے رہتے ہیں یہ صدر بزار تک کا پندرہ روپے چارجس لے سکتے ہیں اور ڈیسکرپشن میں میں نے اس کا فل ایڈریس دے دیا ہے آپ لوگ دیکھ لی جائے گا ایڈریس یہ ہے دوستو بارہ ٹوٹی چوک صدر بزار مین مارکٹ اور نیرسٹ میٹرو اسٹیشن راما کرشنا آشرم مارک تو دوستو چلیے اس مارکٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں یہ مارکٹ کافی اچھی ہے یہاں پہ آپ کو وارٹر بوٹل کروکری کے آئٹمز گیس چولے اور پلاسٹک آئٹمز اور ٹوٹی کے نل یہ سب مل جائیں گے وارٹر بوٹل کی پرائس جو ہے بہت ہی کم ریٹ کی ہے ٹوینٹی روپیز ٹیٹی روپیز اور جو ون ٹین کی بوٹلز ہے کافی فینسی فینسی بوٹلز ہے دوستو جو کی آپ لوگ کے ایریا میں آپ لوگ کے نیر بائی سٹورز میں وہ کم سے کم ڈھائی سو تین سو روپی کی ہوگی چونکہ یہاں پہ ایک سو دس روپی کی ہے صرف کروکری کے آئٹمز بہت فینسی ہیں بہت اچھے اچھے آئٹمز ہیں گیس چولے ہیں تیرہ سو روپی کے تری برنرز کے تیرہ سو روپی کے جو تین برنرز کے چولے ہیں وہ آپ کو کافی کم ریٹ کے ایک سے ایک فینسی مل جائیں گے آپ شوروم ملے ہوگے تو آپ کنسلٹ کر لیجئے گا کم سے کم یہی سب چولے پچھس سو تین ہزار روپی سے نیچے نہیں ہوتے ہیں اور یہاں پہ ٹوٹی کے نلز بھی مل جائیں گے ہارڈ ویر کا بھی آئٹم ملتا ہے ٹوٹی کے نلز جو ہوتے ہیں فائی روپیس سیون روپیس ٹین روپیس کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یونائٹیڈ کی دکانیں ہیں شاپس ہیں تو یونائٹیڈ کا جو مکسرز ہوتا ہے وہ کافی کم ریٹ کا ہے اور یونائٹیڈ روستیڈ تندور ہے بارہ سو روپی کا ہے جو کی جیسے کہ آپ لوگ میلہ ویلہ لگتا ہے وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ دو ہزار بائیس سو روپی میں ملتا ہے بہت آرام سے اور یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف بارہ سو روپی میں مل جائے گا کیونکہ یہ ہولسیل مارکٹ ہے یہاں پہ ریٹ کافی کم ہے سب سے اچھی بات دوستو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو اپنے پرسنل یوز کے لیے بھی سمان مل جائے گا جتنے شاپ کیپرز ہیں دکاندار ہیں یہاں پہ آپ کو سب ایک دو پیسز بھی سمان دے سکتے ہیں اور ہولسیل میں بھی دے سکتے ہیں ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا دوستو اگر آپ لوگ زیادہ کوئنٹیٹی میں مال لیں گے تو بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا دس روپے بیس روپے ان لوگ کم کر دیتے ہیں دس روپے بیس روپے ان لوگ بڑھا کے پتاتے ہیں تو دوستو یہ مارکٹ کافی اچھی ہے اور یہاں کامپٹیشن بہت ہے لائن سے دکانے ہیں یہاں پہ ساری چیزوں کی مین یہ کروکری پلاسٹک کی مارکٹ ہے یہاں پہ کروکری سے جتنے بھی آئیٹم ہوتے ہیں ٹوٹل آئیٹم جتنے کروکری میں آتے ہیں فینسی آئیٹم ساتے ہیں کم ریٹ کے آئیٹم ساتے ہیں سب مل جاتے ہیں یہاں پہ وارٹر بوٹلز ہوتی ہے کافی ملٹن کی ہوتی ہے اور کافی کمپنیز کی ہوتی ہے سپریم کی ہوتی ہے بہت کمپنیز کی وارٹر بوٹلز آتی ہے تو یہاں پہ ساری کمپنیز کی وارٹر بوٹلز مل جائے گی کروکری آئیٹم جو آتے ہیں ڈینر سیٹ ہے لیمن سیٹ ہے اور بہت سے گفٹس آئیٹم جو ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ مل جائیں گے گیس چولے ہیں کافی لوگ آتے ہیں الگ الگ سٹیٹس کے لوگ آتے ہیں یہاں سے مال پرچیس کرتے ہیں اور یہ مارکٹ کافی کنجسٹڈ ہے یہاں پہ بہت سے لوگ پرچیس کر کے لے جاتے ہیں آپ لوگ یہاں سے آرڈر بھی کر سکتے ہیں شاپ کیپرز کا نمبر لے لیجیے گا جیسے کی آپ لوگ کو سمان اپنا گھر بیٹے منگانا ہو تو یہاں سے آرڈر کر کے بھی منگا سکتے ہیں شاپ کیپر آپ کے ایڈرس پہ بھیج بھی دے گا دوستو اس سے پہلے آپ لوگ کو شاپ کیپر سے بات کرنی پڑے گی یہاں ایک بار آنا پڑے گا پرسنلی ملنا پڑے گا آپ لوگ کا خود کا ایک پرسنل ایکسپیرینس بہت ضروری ہے وزٹ کرنا آپ لوگ کا خود کا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ویڈیو میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کور نہیں کر پاتے وہ آپ کو یہاں آ کے ہی پتا چلے گا اور سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ ہر دکندار کی ایک الگ برانڈ ہے الگ سپیشلیٹی ہے کامپٹیشن ضرور ہے بٹ یہاں پہ ایک ہر دکندار ایک الگ ویرائٹی لے کے چلنا ہے تو سب کی اپنی اپنی ایک گوڈویل بنی ہوئی ہے جس سے ہر جو خریدار آتے ہیں وہ اسی شاپ میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کو اچھا لگتا ہے جہاں سے ان کو پسند آتا ہے سمان تو آپ لوگ بھی یہاں پہ آ کے ساری شاپ میں ٹرائی کریے پرسنل وزٹ کریے تب ہی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریے کہ آپ لوگ کو یہ کام سٹارٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس میں پروفٹ مارجن بھی اچھا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو لوگ آج کل کام کر رہے ہیں یہ پلاسٹک کا کام کر رہے ہیں پلاسٹک کے کام میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کا سمان خراب ہو جاتا ہے کسی کارن تو یہ واپس بھی ہو جاتا ہے پلاسٹک کی جو بالٹی ہوتی ہے اور مگہ ہوتا ہے یہ سب کسی کاران اگر ٹوڑ گیا تو کمپنی والے یہ سوویدہ دیتے ہیں کہ یہ واپس بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے پلاسٹک کا کام لوگ زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں اور اس میں کم انویسمنٹ میں آپ کا یہ کام سٹارٹ ہو سکتا ہے اس میں زیادہ انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب دس ہزار پندرہ ہزار سے آپ لوگ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پرچیس کرنے آتے ہیں تو ساری ویرائیٹیز آپ لوگ ملا کے لے سکتے ہیں ون ٹو پیسز تھری پیسز کر کے زیادہ ویرائیٹیز مت لیجئے گا اگر آپ لوگ کو اپنا شروع میں نیا کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگ کم پرائز میں آپ لوگ کم کوئنٹیٹی میں یہاں سے ایک نگ پیک کروا سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ یہاں سے مال پیک کرواتے ہیں تو دکندرہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی فیسلیٹیز دے دے گا اگر آپ لوگ ریلوے سے بجوانا چاہتے ہیں تو ریلوے سے بجوانا چاہتے ہیں تو ٹرانسپورٹ سے بجوانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیبیٹن کرتا ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے سب کا مال جاتا ہے تو آپ کا بھی چلا جائے گا آپ لوگ اپنا ایڈریس دے دیجئے گا اور دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیچے ریڈ کلر کا بٹن دیا گیا ہوگا اس کے بعد ایک نوٹیفکیشن بیل آئے گی اس کو کلک کر دیجئے جسے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتے رہیں گے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اور thank you for watching have a nice day